پیمنٹ ہو گیا تو اسی طریقے سے لوگ فروڈ بازی کرتے ہیں دوستو آج میں آپ کو صرف بتاؤں گا ہی نہیں بلکہ دکھاؤں گا بھی کہ فروڈ بازی کیسے ہوتی ہے فون سے فروڈ بازی کیسے ہوتی ہے فروڈ سٹر لوگ کیا دماغ لگاتے ہیں وہ کیسے دھوکہ دری کر پاتے ہیں میرا یہ انٹینشن ہے کہ لوگ ساتھ جو دھوکہ دری ہو رہا ہے وہ اب نہ ہو لیکن ایسا نہیں کہ آپ اس طریقے کا یوز کر کے آپ خود دوسرے کے ساتھ دھوکہ دری کرنے لگ جائیں یہ غلط بات ہے اور مجھے یقین ہے کہ آپ دوسرے کے ساتھ ایسا نہیں کریں گے کیونکہ ہمارے شانل پہ یعنی ٹیکنکل مہتر فیملی کے جتنی بھی میمبرز ہیں وہ آنسٹ ہیں آپ ایسا کریں نہیں سکتے اگر آپ ہمارے شانل پہ نئے آیا ہیں مطلب ٹیکنکل مہتر فیملی کا حصہ نہیں بنے ہیں تو جلدی سے ہماری اس ٹیکنکل مہتر فیملی کا حصہ نہیں بنے ہیں جسے مالی جی آپ کا کوئی دکان ہے چاہے راسن کا ہو کوئی بھی دکان ہو جسے ریل کہہ رہا نا کوئی بھی نام سے ہو مطلب وہ نہیں ہے بات یہ ہے کہ جو فراڈ سٹر ہوتے ہیں وہ آپ کے ساتھ فراڈ کیسے کرتے ہیں بیسیکلی ایک application ہوتا ہے اس application کی مدد سے فراڈ کرتے ہیں فیلہا زیادہ تر جو فراڈ بازی ہو رہی ہے جیسے کسی بھی شاپ پہ تو وہ اس application سے ہو رہی ہے اس application سے تو میں آپ کو دکھاؤں گا کہ فراڈ جو ہے وہ کیسے ہو رہا ہے دیکھئے اس پوف پہ ATM نام سے ایک application ہے جہاں پہ یہ option ملتا ہے میں آپ کو یہاں پہ screen recording لگا دوں گا جسے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا پہلے کیا ہے کہ دکان کا نام مطلب یا پھر دکان پہ ایک QR code جو ہوتا ہے تو وہاں پہ بھی نام mention ہوتا ہے تو فراڈ جو کیا کرے گا آئے گا scan کرے گا اب وہ لے کتنا ہوا بھییا اتنا ہوا تو نام ڈالے گا جیسے مالی جی یہاں پہ میں ڈال دیتا ہوں real kirana kirana اگر phone number دیکھ لیا یا پھر اس کو پتا ہے تو وہ ایسے ہی ڈال دے گا اور amount جو ہے وہ جو بھی ہے مالی جی 5000 کو اس نے purchase کیا یہ دیکھیں دوستو payment ہو گیا تو اسی طریقے سے لوگ فراڈ بازی کرتے ہیں یہ جو spoof پہ ATM ہے یہ application جو ہے وہ unknown source پہ ملتے ہیں یعنی unknown source سے ڈاؤنلوڈ کر کے اور جو بھی amount ہے name ڈال کے دکھا دیتے ہیں کہ دیکھیں بھئی آپ کا payment ہو گیا ایسے میں نہ جانے ابھی تک کتنے سارے فراڈ ہو چکے ہیں اور ابھی بھی ہو رہے ہیں لیکن میں نے انشاءاتا کہ اب اور آپ لوگوں کے ساتھ یا پھر لوگوں کے ساتھ فراڈ بازی ہو اس لئے میں نے سوچا کہ اس ٹاپک پہ ویڈیو بنانا بہت زیادہ ضروری ہے حالانکہ سائیبر سیکیورٹی ایتیکل ہیکنگ سلیٹر میرے شانل پہ بہت سارے ویڈیوز ہیں ایٹی ایم فراڈ فون پی فراڈ کئی سارے ویڈیوز ہیں اگر آپ نہیں دیکھیں تو جا کے دیکھیں ان ویڈیوز کو خیر ہم مددے کے بات کرتے ہیں مددے کے بات یہ ہے کہ کئی لوگوں کے ایسا دماغ لگاتے ہیں کہ وہ ایک چھوٹا سا سپیکر لیوے رہتے ہیں اور جو اماؤنٹ ہے وہ اماؤنٹ سے ایک بار پرشیس کر لیتے ہیں پیسہ دے دیتے ہیں اور تاکہ اسے وشواس ہو جائے کہ یہ بندہ جینوین ہے مددب صحیح ہے اور گھر سے ہی کلکولیٹ کر لیتے ہیں کہ بھائی یہ سامان ہم کو لینا ہے اور پرانے ٹرانزیکشن کا ریکارڈ کر کے سپیکر بھائی آ دیتے ہیں جسے سامنے والے کو لگتا ہے کہ بھائی ہو گیا پیمنٹ راشن دکان یا پھر کوئی بھی دکان ہو سکتا ہے چاہے میڈیسن شاپ ہو سکتا ہے کوئی بھی لیکن اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیسے پاتا چلے گا کہ جو کسٹمر ہے وہ ریل کسٹمر ہے یا پھر فراوڈ ہے تو یہ پتا کرنے کے لیے کچھ سنپل سٹیپس ہے جو کہ آپ کو یاد رکھنے ہوں گے سب سے پہلی چیز کہ جب آپ کو کسٹمر پیمنٹ دیتا ہے تو آپ چیک کریں کہ پیمنٹ آیا ہے یا نہیں اگر آ گیا ہے تو اچھی بات ہے اگر نہیں آیا ہے تو سمجھیں کہ 99.9% چانسز ہے کہ وہ فراوڈ ہے لیکن ایسا نہ کریں کہ جب پیمنٹ نہ آیا تو بس ہوتے پڑ دینے لگ جائے بس تھوڑا سا آپ ویٹ کریں کبھی کبھی ہوتا ہے کہ پیمنٹ آنے میں تھوڑا ٹائم لگ جاتا ہے اس لئے تھوڑا سا ویٹ کر لیں اور اس کو رکھ کے رکھیں کہ بھائی تو جیو مت جب تک میرا پیمنٹ نہیں آ جاتا تب تک تم نہیں جا سکتے پھر وہ بولے گے بھائی میں نے پیمنٹ کر دیا ہے تو آپ اس لئے بول سکتے ہوئے کہ جب آپ نے پیمنٹ کر دیا ہے تو آیا کیوں نہیں تو یہاں پہ دیکھے گا دوستو وہ وہاں پہ ایکسکیوز دے گا کہ بھائی میں نے آپ کو پیمنٹ کر دیا ہے ہو سکتا ہے کہ بینک کی اس میں مستیک ہوگی اسی وجہ سے پیمنٹ شو نہیں کر رہا ہے آپ جا کے بینک سے بات کریں جو فراوڈ کرے گا وہ ایسی بولے گا کیونکہ آپ جا کے بینک سے بات کریں میں نے تو آپ کو پیمنٹ کر دیا ہے یہ دیکھئے آپ کو ایسے کر کے دکھا دے گا یہ دیکھئے میں نے پیمنٹ کر دیا ہے میں آپ کو دکھا تو رہا ہوں کہ یہ پیمنٹ کر دیا ہے اب بتائی میں کیا کروں تو آپ وہاں پہ ایک سمجھداری دکھا سکتے ہیں آپ انہیں بولیے کہ ٹھیک ہے بھائی آپ نے پیمنٹ کر دیا ہے اچھی بات ہے لیکن آپ دکھائیں اس کو بیک کر کے آپ جیسی بیک کریں گے یہ دیکھیں دوستو پتہ چل جایا ہے کہ یہ سپوف پی ایٹیم ہے نوٹ پی ایٹیم اس لئے آپ کوئی بھی دکاندار ہے اگر آپ کے ساتھ کوئی ایسا کرتا ہے تو اسے پکڑ کر رکھیں کہ بھائی تو پہلے دکھا بیک کر کے دکھا کہ تُو نے پیمنٹ کیا یا نہیں کیا مجھے یہ چیز پتا ہے بھائی میں نے ٹیکنکیل مہتاب کی ویڈیوز دیکھی ہیں تم میرے ساتھ فراؤڈ نہیں کر سکتے جب تک آپ کے بینک ایکاؤنٹ میں وہ بیننس شو نہیں کرتا ہے تب تک اسے جانے نہ دے پکڑ کر رکھیں اور اسے پولس کے بھی حوالے کرتے ہیں تب ایسا لوگوں کی عادت چھوٹے گی حالانکہ یہ جو طریقہ ہے اس طریقے سے بہت زیادہ فراؤڈ بازی ہو رہی ہے اگر آپ نے اس ویڈیو کو نہیں فیل آیا تو آگے جا کے اور کتنے فراؤڈ بازی ہونے والے ہیں کوئی آئیڈیا نہیں ہے میرا یہ مقصد ہے کہ بھارت میں جتنے بھی چھوٹے موٹے بیپاری ہیں جو بزنس کر رہے ہیں ان لوگ کے ساتھ دھوکھا داری بلکل بھی نہ ہو اس لیے میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ ان لوگ کے ساتھ دھوکھا داری نہ ہو تو اس ویڈیو کو جتنا زیادہ ہو سکے اتنا زیادہ شیئر کریں تاکہ اور لوگ کے ساتھ فراؤڈ بازی نہ ہو نہیں تو ہماری ویڈیوز کی جو نوٹیفکیشن ہیں وہ اب تک نہیں پہنچ پائے گی اس لیے چینل کو سبسکرائب کر کے بل آئیکن کو پھر زرور کریں خیر میں ملتا ہوں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے جے ہند جے بھارت